اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اسم کے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیاں کے پارٹس میں مبتدہ ہوتا ہے خبر ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک تیسرا جوزے متعلق خبر جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جاروں مجرور اور ظرف بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جملہ اسمیاں کی طرح جملہ فیلیا میں بھی متعلق فیل ہوتا ہے بعض اوقات یعنی فیل فائل اور مفہول کے علاوہ بعض اوقات متعلق فیل بھی ہوتا ہے اور اگر وہ فیل لازم ہو تو وہ فائل کے بعد آ جائے گا متعلق فیل اور اگر وہ فیل متدی ہو تو پھر مفہول کے بعد آئے گا اگر وہ جملہ اسمیاں کی طرح متعلق ہوتا ہے تو وہ جیسے وہاں پہ متعلق خبر تھا یہاں پہ متعلق فیل ہے یہاں پہ میں نے چونکے یہ تین فیل جو ہیں یہ لازم لیے ہیں اور ایک فیل متدی لیے تو اب آپ اس میں دیکھیں اس میں ہم نے یہاں پر جاروں مجرور داخل کی ہے تو آپ دیکھیں کہ فیل لازم میں فائل کے بعد ہی متعلق فیل آ گیا ہے جبکہ فیل متدی میں مفہول کے بعد فیل متعلق آیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اسی کی کچھ اگزمپلز قرآن پاک سے لے کے دی ہوئی ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی طرح جملہ فیلیا میں فائل اور مفہول ہم نے مفرد کے طور پر پڑا تھا اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائل یا مفہول مرقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کبھی فائل مرقب کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے کبھی مفہول اور کبھی یہ دونوں مل کر مرقب کے طور پر استعمال ہو جاتی ہیں کسی جملے میں مرقبات وہی ہیں جو ہم نے اس میں پڑھے تھے اور بہت ڈیٹیل سے پڑھے تھے مرقب توصیفی مرقب اشاری اور مرقب اضافی اور چوتھا جو تھا وہ مرقب جاری تھا اور وہ وہاں پر بھی اس سنس میں یوز ہوتا تھا متعلق خبر بن کر یہاں پر بھی وہ متعلق فیل بن کر استعمال ہو رہے تو اس کو ہم پھر اس لیے یہاں نہیں لارے تو دیکھیں اگر وہ فائل کے طور پر استعمال ہوگا کوئی بھی مرقب ان میں سے تو وہ اس پہ حالت رفع ہوگی اگر وہ مفہول کی سنس میں استعمال ہوگا تو اس میں حالت نصب ہوگی یہ دیکھیں فائل کے طور پر اگر وہ استعمال ہو رہے تو وہ حالت رفع میں ہے جس ایک ایک اگزمپل میں نے یہاں پہ دیئے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بیکاوز ہم نے ان کو بہت ڈیٹیل سے اس میں پڑا ہوا ہے اور اگر وہ مفہول مرقب کے طور پر آتا ہے ان میں سے تو یہ دیکھیں حالت نصب میں جائے گا حازہ یہاں پر بھی وہی ہے جو پیچھے ہے کیونکہ یہ مبنی ہے اور مدافل ہے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے آپ کی آسانی کے لئے تھوڑی سی اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں پھر ناصرہ اخو حامدن حامد کے بھائی نے مدد کی تو یہاں پہ فائل مرقب اضافی بن کر آیا ہے یہاں پہ ناصرہ حمزتو اخا حامدن حمزہ نے مدد کی حامد کے بھائی کی یہاں پر مفہول مرقب اضافی کے طور پر آیا ہے فرس کریں ایک سمپل سا سینٹنس ہے طلب المعلمو طالبن یہ فیل ہے یہ فائل ہے یہ مفہول ہے اب ہم فائل کو بھی مرقب بنا سکتے ہیں اور مفہول کو بھی مرقب بنا سکتے ہیں فار اگزمپل ہم نے یہ فائل تھا نا اور ہم نے کہا کہ نیک مولم فائل موصوف ہو گیا اور ساتھ اس کی صفت آگئی تو یہ اس طرح سے فائل مرقب توصیفی کے طور پر آ گیا ایسی طرح اگر مفہول ہے مہنتی طالب الم طالبن مشتہدن تو یہاں پہ حالت نصب ہے تو یہ بھی مرقب توصیفی کے طور پر آ گیا مفہول چاہے تو صرف اتنا فائل کو صرف مرقب توصیفی میں بنا لیں چاہے تو اس کو کینسل کر کے باقی کا پورا جملہ آپ بنا سکتے ہیں اس میں مفہول مرقب توصیفی ہو جائے گا ورنہ دونوں کی سنس میں ایک اگزمپل آپ کے سامنے ہے اب یہ ایک اگزمپل ہے جس میں ایک ہی سنٹینس میں دو مرقبات استعمال ہوئیں یہ دیکھیں مرقب اضافی ہے اور یہ مرقب توصیفی ہے یہ فائل ہے یہ مفہول ہے مسجد کے امام نے طویل خطبہ پڑا چونکہ آپ کی بیگرونڈ کافی سٹرونگ ہو چکی ہوئی ہے اس لئے اب آپ اس مش کو کریں اور اگلے کلپ میں جا کر آپ اس کے جوابات دیکھ سکتے ہیں لیکن پہلے خود حل کیجئے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ فیلیا کو سوالیا کیسے بنایا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں بھی لیکچر نمبر تھرٹی تھری میں پڑا تھا کہ جملہ اسمیا کو سوالیا کیسے بناتے ہیں اس میں ہم نے حروف استفام بھی پڑے تھے اسمائے استفام بھی پڑے تھے آپ کو اگر نہیں یاد تو آپ جا کے دوبارہ سے ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کے میمنگز کے ساتھ تو یہاں پر ہم صرف اس کو ٹچ کریں گے کیونکہ وہاں پر ہم نے ڈیٹیل سے کر لیا تھا جملہ فیلیا کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہم حروف استفام یا اسمائے استفام کا استعمال کریں گے اور باقی کوئی اس میں تبدیلی نہیں آتی یعنی حروف استفام کوئی تبدیلی لے کر نہیں آتی جملے میں یہ ایک سمپل سا سنٹینس ہے تم نے دروازہ کھولا فتخت البابا فتخت تم مذکر نے دروازہ کھولا اب سوالیا اس کو بنایا کیا تم نے دروازہ کھولا تو اسی طرح سے فتخت البابا لگایا اس سے پہلے آ لگا لیے کیا آ فتخت البابا پھر سوال ہے تم نے زید کو کیوں مارا لیمہ آپ نے اس میں اسمائی استفام میں یہ پڑھا تھا لیمہ زربتہ زیدن تو یہ ہے زربتہ تم مذکر نے زیدن یا مفہول بن کر آیا زیدن تم مذکر نے زید کو کیوں مارا چلے ہم پہلے سنٹنس کو کرتے ہیں کیا تم سب مونس نے آج قرآن پڑھا ابھی جو سوالیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں تم سب مونس نے آج قرآن پڑھا قرآن اس نے پڑھا اور آگے ہے تم سب مونس نے پڑھا قرآن تنہ سیگا نمبر بارہ تم سب مونس نے پڑھا اب اس میں فیل بھی آگیا فائل بھی آگیا اب چونکہ یہاں پہ قرآن مفہول بن کر آیا تو الکرآن آج تم سب مونس نے آج قرآن پڑھا اب کیا اس کو شروع میں لگا لیں پھر آگے اس کا جواب ہے ہاں ہم نے آج قرآن پڑھا اب اس کا جواب آ رہا ہے تو چاہے آپ ابھی اس کو اگنور کر دیں ہم نے آج قرآن پڑھا یہ پڑھا ہم نے فیل فائل آگیا الکرآن یوم ہاں نام کیا تو مونس نے اپنا کھانا کھا لیا اب کیا کو اگنور کر دیں تو مونس نے اپنا کھانا کھا لیا اکلا ہوتا ہے اس نے کھا لیا اکلا تو یہاں پر ہوگا تو مونس اکل تھی یہاں پر یہ آجائے گا فیل اور فائل آگیا یہ مفہول آگیا اپنا کھانا اب چونکہ یہ مونس تھی تو آمہ کی اکل تھی تو آمہ کی تو مونس نے اپنا کھانا کھا لیا کیا باقی سارا ویسے ہی رہے ہاں میں نے اپنا کھانا کھا لیا چلے یہاں پہلے آپ صرف ایسا بھی لکھ سکتے ہیں نا جی مختصف سا جواب دینا ہو لیکن اگر اسی طرح سے اب وہ مونس متقلم میں بن گیا ہے تو اس میں کیا آئے گا میں نے کھا لیا اکل تھی تو آمہ تو آمی جی میں نے اپنا کھانا کھا لیا آگے وہ کہتے ہیں تو نے مجھے کیوں مارا تو نے مجھے مارا پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں کیوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کوسچن مارک ہے نا تو نے مجھے مارا بہت سے دیکھئے زربہ اس نے مارا تو نے مارا زربتہ مجھے زربتہ نہیں تو نے مجھے مارا اب یہاں پہ فیل فائل اور مفہول تینوں آگے کیوں مارا تو نے مجھے کیوں مارا لیما تیرا بھائی کہاں گیا تیرا بھائی گیا کہاں کم چھوڑ دیتے ہیں اب تیرا بھائی گیا تو یہاں پہ جو فائل ہے وہ باہر ہے اس کی وجہ سے ہم فیل کا پہلا سیگھا لگائیں گے زاخبہ بھائی گیا تیرا اخو کا زہبہ اخو کا تیرا بھائی گیا تیرا بھائی کہاں گیا اینہ زہبہ اخو کا تمہارے ابو لاہور سے کب آئے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تمہارے ابو لاہور سے آئے اس کو دیکھتے ہیں بھائی گیا را جاہا آئے ابو آپ کے من لاہورا کب آئے بتا اے فاطمہ تجھے کس نے پیدا کیا اس کو چھوڑ دیں اے فاطمہ تجھے پیدا کیا اس کو دیکھتے ہیں یا فاطمہ تجھے انقلقہ کی کس نے پیدا کیا من اے لوگو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا یہاں بھی کس چھوڑ دیتے ہیں اے لوگو یا ایوہ الناس خلق السماوات والارد کس نے اے کافرو تم نے اللہ کا کیوں کر انکار کیا کیوں کر چھوڑ دیتے ہیں اے کافرو تم نے اللہ کا انکار کیا اس کو دیکھتے ہیں یا ایوہ الکافرون کفر تم باللہ کیوں کر لیمان تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ہمارے سوالیاں ہیں کیا کیوں کہا کب کس کس کیوں کر تو آپ نے نوٹ کیے کہ اسمائی استفام آنے سے وہ ایڈ تو ہوتی ہیں لیکن کسی قسم کی اپنے بعد میں آنے والے لفظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی بیتر نہیں کرتے اگلے لسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی